موسیقی کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلوی المتوفہ بارہ سو انتالیس ہی جنی شاہ علی اللہ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں اور شاہ علی اللہ کے بعد موجود ہی کہ عمر کم تھی ان کی جگہ بٹائے گئے اور جہان نے دیکھا کہ ان کے علوم کو مشرق اور مغرب تک پہنچا ہے یہاں تک کہ ہمارے دیوبن کا جو مزاج ہے اور جو طریقہ کار ہے یہ علماء دہلی ہی کا طریقہ کار ہے یہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ اسلامی حکومت مغلیہ کی جب ختم ہو گئی پچیس سال اور انگزیب پر جب گزرے تو رنگیت سنگھ مسلط ہوا اور اس نے بہت زیادتی کی مسلمانوں سے بڑا انتقام لیے اور بہت نقصان پہنچایا اس دوران جہانگیر کے احد میں ایک شخص پیدا ہوا تھا شیخ احمد سر اندی جس کو دنیا مجددی الفسانی کہتے ہیں وہ بادشاہوں کی پرواہ کیے بغیر توہید و سنت آگے بڑھاتے تھے اس کو کہتے ہیں مجددی الفسانی تحریک اس تحریک کو پھر شاہ علی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور ان کا گرانہ حدیث کے درس سے آگے بڑھاتے تھے اور شاہ علی اللہ کے اور ان کے خاندان کے علم حدیث کا گنگرج اور شیخ احمد سر ہنڈی مجددی الفسانی کی ولایت کاملہ یہ دونوں مل کر اس سے دیوبندیت بنیئے یاد رکھا دیوبند دکھ کے دو ستون ہیں دو دھڑے یہ دائیں یہ بائیں ولایت میں شیخ احمد سر ہنڈی سے گہرہ تعلق ہے اس لیے دیوبند کے حضرات سب کامل و اکمل اولیاء ہیں اور حدیث میں شاہ علی اللہ شاہ عبدالعزیز شارفی الدین شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ ان کے طرز تدریس کو اشاہت اسلام کو بنیاد بنایا ہے اس لیے اللہ تعالی نے دیوبند کے مزاج میں احادیث کی خدمت جلالت کے ساتھ ڈالی ہے تو یہ شاہ عبدالعزیز صاحب ایک بات کرتے تھے کبھی کبھی وہ آپ کو سنانی تھی آج یہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ علی اللہ نے جب مجھے پہلے دن استاذ کے پاس بٹھایا قدیم زمانے میں خط پہلے سیکھتے تھے خط پہلے سیکھتے تھے کیونکہ لکھنا ہوتا تھا جیسے بھی آپ کو مولی حمید صاحب نے بھی بتایا کہ ابو حریر نہیں لکھتے تھے عبداللہ بن عمر بن العاص لکھتے تھے تو ابو حریر کوئی خیال تھا مَا كَانَ أَحَدٌ أَكْسَرَ حَدِيثًا مِنِّي إِلَّا عبداللہ بن عمر بن العاص فَإِنَّهُ يَكْتُبْ وَعَنَ لَا أَكْتُبْ قدیم زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ ہاتھ پر بڑا زور ہوتا تھا کہ میں یہ لکھا کرو یہ سن میں گرانہ گزرا ہے وہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے مجاہدین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں ان کے جو ہور تھے ان کے مریدوں کو ہور کہتے تھے یہ خواجہ عبداللہ احرار کی اولاد میں سے تو دو بھائی آگے بڑھے تھے ایک بہت بڑھے تھے تو ان کو سید احمد شہید نے جھنڈ دے دیئے تو وہ پیر جھنڈ ہو گئے اور دوسرا چھوٹا تھا ان کی پگڑی باندھی وہ پیر بگڑا ہو گا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ان کا یہ خاندانی نام پڑ گیا ہے اللہ اکبر و کبیرہ یہ جو پیر جھنڈوں اور پیر بگڑوں ان کے جو بڑھے تھے جھدی امجد وہ عربستان گئے تھے حج کے لیے تو سندھ میں کتابوں کا بھی بڑا رواج ہے ابھی حال ہی میں ایک نادر نسخہ جابِ المزبرات شرِ قدوری کا یہ سندھ میں ملا ہے کاری سے باتا ہوئے کاری اختصار یہ رہے ہو نسخہ جا میرے پیسے غواری ابدا سے پیسالی جا مہدہ پیسے والا اختصار کمر ڈہران کہ وہ خود حیرانے کے سندھ میں نایاب نسخہ مل گیا قدیم زمانے سے یہ علوم کا مرکز رہا ہے کہ اور یہ محمد بن قاسم آئے اور ان سے پہلے صحابہ آئے لمبی تاریخ ہے کبھی ہم بیان کریں گے اسے تو یہ پیر جھنڈوں اور پیر بگاڑوں کے جو پڑے تھے ہج کے لیے چلے گئے انہوں نے وہاں دیکھا کہ مصنف عبدالنزاق کا نسخہ رکھا ہوا ہے گیارہ جلدوں میں جس میں ایک لاکھ چودہ ہزار حدیث ہے تو ان کو کہا یہ ہمیں ایک دو دن کے لیے دے دیں واقع کتاب خانے کے بڑے نے بزرگستی سمجھ کر ان کو دے دیا ان کے ساتھ دس طلبات ہے اور شیخ خود ہے وہ دن جب پورے ہوئے تو انہوں نے اس کتاب جیسے دس بارہ کتابیں تیار کر دی انہوں نے کہا یہ کہاں سے کہ یہ ہم نے لکھ لیا یہ آپ کا اصل نسخہ اس کے ساتھ ایک ہمارا لکھا ہوا اور باقی دس نسخہ گیا گیارہ نسخہ آپ نے اپنے لیے دو اے حرام رہے گیا اتنا سریع الحد اتنا اعلی حد اتنی بہترین تحریر بدرودین اہینی کے بارے میں لکھا ہے نقل القدوری من الاسر الالمغرب اثر سے لے کے مغرب تک مکمل قدوری لکھ ڈالی اگر جنے کہا ہے قان ردی الحد حد پڑھا رہی جاتا تھا وہ خود سمجھتے تھے ان کے لئے ٹھیک تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ علی اللہ نے جب مجھے سبق کے لیے بٹھایا معلم اول کے پاس کہ میرا بیٹا ہے اور ذرا خیال سے پڑھائے اللہ ہو اکبر تو شاہ علی اللہ نے ان کو کہا کہ اسباق تو بہت زیادہ ہے قرآن شریف ہے سامنے لکھا ہوا ہے کہ شاہ انور شاہ کہتے تھے میرے زمانے تک قرآن کی دو لاکھ تفاصیل ہو گئی اکثر میں نے دیکھی شاہ صاحب کا انتقال انیس سو تین تیس میں ہوا ہے تیرہ سو ترپ پر میں اس وقت سے لے کہ اب تک کتنی ساری ہوئی ہوگی کوسری نے جب عزرت کی کتاب برخاط تاریم و ضرب الخاتم دیکھی تو حضرت الاستاذ مولانا بن نوری کو کہا آپ کے شیخ تفسیر کے مطالعہ میں مجھ سے زیادہ ہے مولانا کیسے تفسیر کا ذکر نہیں کا ذکر کی ضرورت نہیں ہے تحریر سے پتہ جڑا تب میرا مطالعہ چالیس ہزار کا ہے آپ کے شیخ کا زیادہ ہے اس وجہ سے پھر مولانا لطفاللہ نے حضرت کو کہا کہ میں جب شاہ صاحب سے دور عزیز پڑھ رہا تھا انیس سو ستائیس میں تو حضرت نے کہا حضرت بن نوری ان کے حوالے سے لکھتے تو شاوری اللہ صاحب نے استاذ کو کہا کہ میرے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو علم والوں کی قرآن والوں کی سنت حدیث فقہ والوں کی محبت سے کہا ان میں محبت آنا چاہیے آج کل یہ بڑی تکلیف کی باتیں پیش آئی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان سے بات چیت کریں گے تو تکلیف دے کلام کریں گے خوشگوار کلام ہونا چاہیے اور جب تک کوئی برائی کا علم نہ ہو تو قطن نہ مناسب کلام نہ کیا جائے فقی مسئلہ یہ ہے کہ ہر مومن کے متعلق اچھا مومن رکھو غن الممینین خیرہ لیکن برائی کے لیے دلیل چاہیے کوئی وجہ ہونا چاہیے ایسے خواہ خواہ کی کہ دردر کی باتوں سے اپنی حاقبت برباد نہ کریں احتیاط بہت زیادہ کریں تو شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے زمانے میں اپنی باردری میں ٹیلتے تھے اور اس طرح پڑھتے تھے کہ روحیں پہ درامشاد کہ وہ گفت باستاز میرے والد کی روح کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے انہوں نے استاز مخترم کو کہا تھا فرزد نے برا عشق بیابوز دیگر ہے میرے بیٹے کو اللہ والوں کی محبت سکھاؤ اور بھیرے اور تو خدا جائے